ناظرین اگرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو دنیا میں بط پرستی کا زور تھا لوگ بطوں کو بناتے اور خود ان کی پوجہ کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بط بناتے تھے اور بطوں کو خدا سمجھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھی کہ وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بطوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں وہ حیران ہوئے کہ کس قدر بے وکوف لوگ ہیں یہ سب لوگ ان بے جان بورتیوں کو خدا سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بطوں کو پوچھتے ہو یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان مگر وہ جواب دے تھے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں ایک روز ان لوگوں کو شہر سے باہر کوئی بڑا ملہ تھا یہ سب لوگ اس ملے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ملے میں نہ گئے ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بط خانے میں گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بط خانے میں گئے وہاں کے سب بطوں کو توڑ ڈالا ایک سب سے بڑے بط کے اور کلہاری جس سے سب بطوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بط کے کاندے پہ رکھ دی جس سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ سب اسی نہیں توڑے ہیں لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ دلگت دیکھی تو کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں ہے تو بہت غصہ ہوئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے سب نے شبہ حضرت ابن عیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بتوں کو برا کہتے ہیں اور میلے میں بھی نہیں گئے تھے آخر ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں حضرت ابن عیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنی کے بجائے اپنے خداوں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو کس نے توڑا ہے وہ خود بتا دیں گے ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے حضرت ابن عیم علیہ السلام نے کہا پھر تم ایسے بیکار خداوں کی پوجہ کرتے ہو حضرت ابن عیم علیہ السلام نے پھر کہا دیکھو کلھاڑی بڑے بت کے قادے پر رکھی ہے یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے اس سے پوچھو یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ آزر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا حضرت ابن عیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بترستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے باپ میں ڈڑتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو اس پر ان کے باپ بہت سفت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کی تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کیلئے چلا جا آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں پھر کیا ہوا کہ وہاں کے بادشاہ نورود کو جو بہت ظالم اور بترست انسان تھا ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو پتوں کی پوجہ سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے تو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے نورود نے کہا میں مار بھی سکتا ہوں اور جلا بھی سکتا ہوں چنانچہ چنانچہ اس نے ایک قیدی ایک قیدی کو جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا آزاد کر دیئے اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا اور کہا کہ اب بتاؤ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے تم اسے مغرب سے نکال دو اس پر نمرود لا جواب ہو گیا اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے چنانچہ بہت سی لکڑیاں اکٹی کی گئی اور ان میں آگ لگائی گئی جب آگ بھڑک اٹھی اور اس کے شولے آسمان کی خبر لانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا مگر وہ آگ خدا کی حکم سے تھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں ہی حسانیاں ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کہاں نہیں مانتے ان کے لیے اس دنیا میں مشکل ہی مشکل ہوتی ہے اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے نظرین اگرامی میں نے اس ویڈیو کو دو پارٹس پر کنورٹ کیا ہے اس ویڈیو کا اگلا پارٹ انشاءاللہ جلد آپ کو دیکھنے کو بھیلے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیئے اجازت اللہ لینے کے بعد